آج سے 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جسے دیکھ کر آج بھی لوگ رہ جاتے ہیں حیران The Great Pyramid of Giza 147 میٹر کی ہائٹ پر انسانوں دوارہ بنایا گیا سب سے انوکھا چیز تھیا 4000 سالوں تک اس سے اوچھا کوئی بیلڈنگ نہیں تھا اسے بنانے کے لیے اتنے بھاری بھرکم پتھر کا استعمال کیا گیا تھا جس کا بجن 20 ٹن سے 80 ٹن تھا اس پورے پیرامیٹ کا بجن 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے اگر ہم اسے کمپیار کرے بوچ کھلیپا سے جو دوبے میں ہے اس کا بجن 5 لاک ٹن ہے سب سے حیران کر دینے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ اسے بنایا کیسے گیا کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی کرین یا کوئی بلڈوزن نہیں تھا پھر اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو اٹھا کر اس کے اوپر کیسے لگایا گیا نہ تو ان لوگوں کے پاس کوئی چکہ تھا جس کے سہاری یہ پتھر کو کھیج کر یہاں تک لا پائیں آپ بھی حیران ہو گئے نا دوستو اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ 4500 سالوں تک کوئی بیلڈنگ کھڑی رہ پائے حیرانی کی بات ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اتنے لمبے سمیہ تک بنی رہے ایسے سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ اس پیرامیٹ کا رہس انمان لگایا جاتا ہے کہ اس پیرامیٹ کو پچیس سو ساٹھ بی سی میں فارس کونفو کے دوارہ بنایا گیا تھا ایجپٹ میں جو راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے انہیں فیرو کر کے بلائے جاتا تھا یہ سکنڈ راجہ تھے ایجپٹ کے جنہوں نے اس چیز کو بنایا تھا انہوں نے کتنے سالوں تک راج کیا یہ آج بھی لوگوں کو پتا نہیں ہے کسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے تیس سال راج کیا تو کسی کا کہنا ہے کہ چالیس سال اور کسی کا کہنا ہے کہ ساٹھ سالوں تک اس راجہ نے یہاں پہ راج کیا تھا جب اس بادشاہوں کی مات ہوا کرتی تھی تو ان کے باڈی کو ممی بنا کر اس پیرامیٹ کے اندر رکھ دیا جاتا تھا اس سے پہلے ان کے باڈی سے ہر وہ سڑنے والی چیز کو نکال کر پٹی سے لپیٹ کر اس پیرامیٹ کے اندر بلکل حفاظت سے رکھ دیا جاتا تھا ان لوگوں کا یہ ماننا ہوا کرتا تھا کہ اس پر پھر سے ایک نئی زندگی اوپر دیتی ہے اور اس زندگی میں وہ ساری چیزوں کی زورت ہوتی ہے جو یہاں پہ تھا اس لئے ہر پیرامیٹ کے اندر جب راجہ مر جائے کرتے تھے تو ان کی زورت کی ساری سامان اس کے اندر رکھ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کے کرتا دھرتا پہنانے اڑھانے والے یہاں تک کہ ان کے کام کاش کرنے والوں کو بھی اس پیرامیٹ کے اندر مار کر ڈال دیا جاتا تھا کہ جب راجہ اٹھیں گے تو انہیں ان چیزوں کی زورت ہوگی اور اس کے اندر راجہ سے ریلیٹڈ ہر سامان کو اس پیرامیٹ کے اندر رکھا جاتا تھا حالانکہ اس پیرامیڈ کی کافی حد تک خوج ہوئی ہے لیکن بعد میں اس پیرامیڈ کے اوپر بینڈ لگیا خوج کرنے میں تاکہ لوگ اس کے اندر تک نہ جائے وہاں کے راجہ نے اس پیرامیڈ کو دیکھنے کے لیے بھی صرف لوگوں کو ایک بار اجازت دیا ہے دوبارہ وہ اسٹان نہیں دیکھ سکتا ہے جو ایک بار اس پیرامیڈ کو دیکھ چکا ہے اس کے اندر کافی حد تک خدای ہو چکی ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے کئی چیزوں سے یہ انمان لگایا گیا ہے کہ یہ کس راجہ کا پیرامیڈ ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں تو فرینڈ یہ تھا پیرامیڈ کی پوری جانکاری اور امید کرتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو ابھی یہ ویڈیو دکھایا وہ کافی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں آئیے ہم چلتے ہیں پھر ایک نئی خوچ کی طرف آئیے ہم چلتے ہیں پھر ایک نئی خوچ کی طرف